دیکھ سکتے ہیں بہت عالی سان یہ آستانہ حضرت محکم الدین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا اور کہا جاتا ہے کہ آپ کے دعا آستانے ہیں اور ایک آستانہ یہاں ہے جس کے بہت ہی عجیم سان وہ بات بتائی جاتی ہے یہ اولاد میں سے ہیں اور آپ اسلام علیکم ناظرین آپ ہیں ہمارے چینل سٹوری آف اولی اللہ پر تو ناظرین اس وقت میں گجرات کے پور بندر جلے کے دھراجی میں اور یہاں پر اللہ کے کامل ولی حضرت محکم الدین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا آستانہ ہے تو اس وقت ہم وہی پر زیارت تصرف آنسل کر رہے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ حضرت محکم الدین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے دو آستانے ہیں ایک آستانہ آپ کا سندھ پنجاب میں موجود ہے اور ایک آستانہ یہاں پر ہے جس کے ایک عجیم سان کا رامات بتائی جاتی ہے انشاءاللہ میں ویڈیو میں آپ کو وہ بھی بتاؤں گا تو چلیے پہلے آپ کو درگاہ کی زیارت کرواتے ہیں اور خود بھی زیارت کا حاصل کرتے ہیں حضرت خوضہ محکم الدین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے اس آستانے سے تو اس وقت ہم گجرات کے پور بندر سے تقریباً اسی کلومیٹر پر دور دوراجی ہے اور وہیں پر آجت ہے خوضہ شاہ محکم الدین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا یہ آلی شان آستانہ بنا ہوا ہے تو اس وقت وہاں پر ہم زیارت کا سرف حاصل کر رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں بہت آلی شان یہ آستانہ ہے جس کے خوضہ محکم الدین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا اور آپ کو دھارو جی کے بہت بڑے والی قامل ہیں اور کہا جاتا ہے کہ آپ کے دو آستانے ہیں ایک آپ کا آستانہ پاکستان میں بنا ہوا ہے اور ایک یہ آستانہ ہے جو کہ یہاں گجرات میں دھاراجی میں بنا ہوا ہے جو کہ پور بندر سے تقریباً اسی کلومیٹر کی دوری پر موجود ہے اور آپ کو شہنسائے سوراشتھ خاجہ محکم الدین سہرانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا لکب دیا گیا اور ماشاء اللہ آپ کا یہ خوبصورت آستانہ اور کہا جاتا ہے کہ آپ کے دو آستانے ہیں ایک آستانہ یہاں ہے جس کے بہت ہی عجیم احسان وہ بات بتائی جاتی ہے جس کے عجیم احسان کا رامات آپ کی یہ بتائی جاتی ہے کہ آپ حضرت خاجہ محکم الدین سہرانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ تبلیغ کے لئے ہندوستان تشریف لائے اور آپ کے جو گھر والے تھے وہ پنجاب سندھ میں رہا کرتے تھے آپ کے وفات کے بعد جب آپ کو یہاں پھر تدفین کر دیا گیا تو تدفین کرنے کے بعد آپ کے گھر والوں کو جب پتا چلا تو وہ لوگ یہاں آئے اور کہا کہ ہم ان کا جو لاشا ہے مبارک ہے وہ اپنے ساتھ لے جائیں گے ہم انہیں یہاں نہیں دفن کرنا چاہتے جس کے بعد آپ کے لاشے کو لوگ اپنے ساتھ لے گئے لیکن یہاں کا جو راجہ تھا وہ آپ سے عقیدت رکھتا تھا اس نے منع کیا لیکن گھر والوں کی ازازت نہیں تھی جس کے بعد آپ کے اس لاشے کو یہاں سے لے جایا گیا اور ان لوگوں نے پاکستان میں دفن کر دیا جس کے بعد راجہ بہت مایوس ہوا اس کی مایوس ہی میں اس نے حضرت کو یاد کیا حضرت نے اس کے خواب میں بسارت دیا اور کہا کہ تم پریسان نہ ہو میں وہاں بھی ہوں اور یہاں بھی ہوں جس کے بعد اسے اس بات پر یقین نہیں ہوا اور اس نے آپ کا کبرے انور کو کھول کر کے دیکھا تو کیا دیکھتا ہے کہ آپ بیٹھ کر کے آپ کا اپنی کبرے انور میں عوادت کر رہا ہے آپ نے کہا راجہ سے مخاطب ہو کر کہ میں نے تو اسے کہا تھا نا کہ میں یہاں بھی ہوں اور وہاں بھی ہوں جس کے بعد آپ کے دو آستانے ہو گئے پنجاب میں ہے اور دوسرا آستانہ آپ کا یہاں پر گجرات کے پور بندر جلے کے دوراجی میں موجود ہے اور ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت آستانہ ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو چلیے آپ کو اندر چل کر بھی تھوڑی سی زیارت کرواتے ہیں اور یہ ادھر جو ہے آپ کا سجرہ مبارک بھی لگا ہوا ہے اور ناظرین آپ کا یہ وہ دوسرا مزار جو کہ میں نے بتایا کہ آپ کا دوسرا مزار ہے مزار اقدس حجت خواجہ محکم الدین سہرانی پنجاب پاکستان میں ہے تو یہ ہے وہ آپ کا دوسرا مزار سکتے ہیں 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 سکتے ہیں